بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہو ٹیک ٹاک آج ہم بنا رہے ہیں موٹے چاول اس کو چھسدہ چاول بھی کہتے ہیں اس کو کچڑی بھی کہتے ہیں اور باقی ہمارے پشتوں میں تو اس کو غٹی رجی کہتے ہیں ہم وہ بنا رہے ہیں آپ لیو یہ طریقہ سیکھ لیں بہت مزے کے ہوتے ہیں اور بہت اچھے سہت کے لیے بھی ہوتے ہیں ان کے لیے جو چیزیں چاہیے پیاز ٹماتر حلدی نمک سرخ مرچ گرم مسالہ انردانہ املی علی بخارہ نہیں ہے علی بخارہ صرف دو ہے دو دانے ہیں ان کی نیچے یہ دو دانے اور املی ہے اور گوش میں نے پہلے سے اوبالا ہے اس میں میں نے سرخ کٹی ہوئی میرچ ڈالے ہیں اور دنیا ڈالا ہے اور نمک یہ میں نے پہلے اب اس میں جو چیزیں میں ڈالوں گی آپ آگے آگے دیکھیں ننزب پخومہ غٹی رجیہ سنگی خویان دو خی اگیدہ پرچ کم شیزو نہ لگی اگھا ماتا ستو اویلی پیاس ٹماتر اور حلدی مالگا سرخ مرچکے گرم مسالہ اور نردانہ املی اور دا یخنی یخنی کی مطلب گوخہ دا ماں گوخہ دمرا مطلب آگے کڑی دا پگلاؤ کڑی دا چی اگھا سمسے و ہم نو آگی سراغ مطلب حلوہ کی گی نرے نرے ورسد زی دمرا بتا سمکا وی او دنیا پس چیزے پا کیا چوہو ماں آگا تا سمکی گو رہی انشاءاللہ اس میں یہ مون کی دال ہم اس کو میں کہتے ہیں آپ لوگ مون کی دال کہتے ہیں اور یہ موٹے چاول ہے یعنی گٹی رجی آپ لوگ کی مرضی ہے اگر ثابت مون کی دال ڈالتے ہو یا یہ دلہ ہوا لیکن میں تو کبھی یہ ڈالتی ہوں کبھی وہ اس طرح وہ جب آپ پکاتے ہیں تو وہ تقریباً چاولوں سے دس منٹ پہلے ڈال دے ثابت جو ہوتے ہیں کیونکہ وہ پھر سخت ہو جاتے ہیں اور اگر یہ ہوتے ہیں تو آپ یہ دونوں ساتھ اکٹے بھی ڈال سکتے ہیں اب میں اس میں ڈالتی ہوں پہلے مون کی دال چاولوں کو اچھی طرح دولیں پھر وہ ڈال لیں اب جب آپ یخنی میں چاول اور مون کی دال ڈالیں تو اس کے ساتھ اکٹے میں یہ مسالے بھی ڈال دیں ایملی علی بخارہ دو دانی کٹی ہوئی آرناردانا اور گرم مسالہ سرخ میری مطلب یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ آپ اکٹے میں ڈال دیں پھر اس کو آپ مکس کر دیں ایک کلو چاول اور ایک کلو گوش میں آپ پانچ ٹماٹر ڈالو گے یہ سب مطلب اکٹے یخنی میں بنی گا بعد میں ہم جو کریں گے وہ آپ دیکھیں آگے گے مطلب یو کلو جو جو یو کلو گوخہ کی با تا سو پینزٹ امانٹر آ چاوئی اور باقی دا مسالی چکمیدی اگب دو دو چائی کی چمچ چوئیے اس کو اب ہم نے پریشر ککر میں دس منٹ دے دیے ہیں جب دس منٹ ہو جائیں تو پھر ہم اس کو کول دے اب یہ تیار ہو گئے ہیں لیکن اس میں تقریباً پانچ منٹ یا دس منٹ چمچ اس طرح چلانا ہوگا اور وہ بھی لفری کا اس میں بیستیل کا چمچ بلکل استعمال کریں گے پتب جو ڈال ہو دال ماش دال جو دال بھی ہوتے ہیں آپ اس میں صرف لکڑی کا چمچ استعمال کریں کیونکہ وہ بھی پتے نہیں ہیں اس کو بلکل حلوہ کی طرح ریشے رائشہ کرو گے مطلب گوش اور چاول ایک ساتھ ملا کر رائشہ ژال ہو رائشہ ہوگا رائشہ ژال ہو پتے ژال ہو ژال ہو ژال ہو ژال ہو دال ہو بی ژال ہو رائشہ رائشہ ژال ہو چاہ سو رائشہ ژال ہو دائم یہ دیکھو یہ اس کی ریشے دیکھو اس طرح ریشہ ریشہ کرنا ہے چاوال کو مطلب اب اس اس کو بھی میں پانچ منٹ تک ہلاوں گی یہ دیکھو اس میں گوش بلکل مل گیا گی ڈالو گے یعنی یا آئل یا گی آپ کی مرضی جس میں پکانا ہو لیکن اس میں زیادہ آئل لگتا ہے کم نہیں پہلے چکرے کے نہیں ہے ابھی تک یہ سرخ نہیں ہوئے جب اچھی طرح گرم ہو جائے آپ ہیٹ ہاتھ سے دے کے تو پھر پیاز ڈالے کے پیاز ذرا وہ آواز کی آواز نکالے اچھے تو پھر صحیح ہوتا ہے اب یہ لے کے تقریباً ایک کلو چاول میں دو پیاز لگتے ہی اچھے توڑا سرنامک ڈالو گے دو پیاز لگتے ہی اچھے توڑا سرنامک ڈالو گھر ہی اچھے توڑا بلکل گولڈن براؤنش کیا نا ناوہ لیا مپتھی چیمونگا پچھاوالوں کی بیرنے چکو یہ دیکھو ایستا ایستا ہو رہے ہیں گولڈن اور آپ لوگ بار بار اس میں چمچ ضرور چلاو گے کیونکہ یہ ایک طرف سے پکتے ہیں اور دوسری طرف کچھے ہوتے ہیں تو یہ خیال ضرور کرنا ہے یہ دیکھو گولڈن ہو رہے ہیں بس دو سیکنڈ یا تین سیکنڈ اور بس ہو گئے ہیں دیکھو کتنے اچھے سے سونے رہے ہو گئے ہیں دیکھو کتنے اچھے سے سونے رہے ہو گئے ہیں یہ والی چاوال مکس کریں گے اب اس کو ہم مکس کریں گے یہ دیکھیں ایسے چمچ چلاتے رہیں اب اس کو بھی پانچ منٹ تک چمچ چلانا رہے گا اب یہ دیکھو پیاز اس میں پتہ بھی نہیں چلتا اس طرح حل ہو گئے ہیں اس طرح مطلب سارے چیزوں کو مکس کریں گے داؤ گو رہی پیاز دوپکی بلکل اس پتہ ہم نے چلے گی جیسا شو سنا اکوکلی گرمی گرمی مرجی تیارش میں یہ میری ایک بانجی ہے اس کی فرمائش پر میں نے بنائے گی کیونکہ وہ پردیز جا رہی ہے تو یہ سارے کام اس کو پھر وہاں پہ آئیں گے اور مجھے دعائیں لیں گی یہ چیک کریں اس کی ریشہ ریشہ یہ چیک کریں کس طرح ہو گئے ہیں اس طرح بنانا ہے اس طریقے سے یہ دیکھو یہ تیار ہو گئے ہیں اس کے ساتھ میں نے اچار رکھا ہے یہ اچار کے ساتھ گائے اور پیاز اور سلات اور ٹاماتر اور سبز مل کی چٹنی کے ساتھ بہت زیادہ مزہ آئے گا آپ یہ ضرور ٹرائے کریں اور میری یہ چینل سسکرائب کریں اور لائک بھی ضرور کریں اور مجھے کمنٹ دے دیں کہ کس طرح بنا ہے تینک یو تمہا خویان دو دکھر رنگی جوڑ کریں اور چھانڈ میں مچ سرکیں خلیمبو اور سلات اور چٹنی اور تاثیر تیار کریں اور پلیز تمہا چینل سسکرائب کریں اور لائک بھی ضرور کریں تاثیر تبدو آگانیکم اور ماتکوی بلین خوشہ اللہ ساتھا بلین خوشہ